کہ آج سے پندرہ بیس دن پہلے گورنمنٹ کے ڈگری کالیج کی بچیاں آئیں تھیں اور آ کر مجھ سے کہا کہ ہم لوگ خواتین کی ریسلنگ ٹیم میں کشتی کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئی ہیں ہم کو روانہ نہیں کیا جا رہا ہے میں نے کہا کس کو فون کرنا ہے تو ان بچیوں نے کہا کہ آپ ذرا وائس چانسلر سے اور ان کا اس معنی انیویسٹری کے فیزیکل ڈیریکٹر سے بات کرئے تو میں فون ملایا اور فون ملا کر فیزیکل ڈیریکٹر سے بات کیا تو فیزیکل ڈیریکٹر صاحب میرے سے پوچھ رہا واقعی میں حسد الدین ہوئے اسی بات کر رہے میں نے کہا کوئی شک ہے آواز سن کے کان میں سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ لے نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان بچیوں کی ریسلنگ ٹیم کے بارے میں بات کر رہے بلکل ہم بات کر رہے ہم سیاسی میدان کیا کھاڑے کے وہ پہلوان ہیں جو سب کو چھت کر چکے ہیں اب یہ بچیاں ریسلنگ ٹیم میں ان کو بھی جانا ہے وہاں پر کل سیلیکشن ہو گیا آخری بھی جانا ہے تو بولے صاحب ذرا اوپر بھی بول دو پھر ان کو وہ بولا وہ بچیاں بڑی خوش ہو کر گئی اور بعد میں ایک بچی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ ہم کوئی ایسا ہم یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا مگر آپ نے بٹھا کر ہم کو ہمارا کام کروایا میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں دلیت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا دفتر کام کرتا ہے جہاں پر آپ کو ایمیلے اور کارپریٹر مل جاتے ہیں وہ مندلس کا دفتر ہے کبھی آئیے آ کر دیکھئے کام ہو یا تکلیف ہو بیٹھ کر دیکھئے ہم کیا کرتے وہاں پر وہاں پر لوگ ہم سے لڑتے کبھی کبھی ہم بھی ان سے تھوڑا علج جاتے کبھی ہوں ان کی بات کو سنتے ہیں ان کی شکایت کو سنتے ہیں کیونکہ جب وہ دار السلام کو آتے ہیں تو اپنا حق سمجھ کر آتے ہیں یہی بہت بڑا عزاز ہمارے لئے ہے